موسیقی سب سے پہلے تو آپ اپنے ایکسپیڈینس کے بارے میں بتائیے کہ ایک سائنٹیس سے لیکن ویسی تک کا ایک سفر کیسا رہا آپ کا سر ویل میں نے نائنٹین سیونٹی سیون میں بھارتی پردرکی کی سنسطان آئیٹی کھڑکپور سے ٹیم ٹیک کیا تھا اور اس کے بعد میری پہلی جو نوکری تھی وہ پسچم بنگال کے مدنپور جلے میں تھی اس میں مدنپور جلہ کہلاتا تھا آج کل وہ پسچمی مدنپور کہلاتا ہے وہ زیادہ ایریا فیمس ہو گیا بعد میں جیسے آپ نقسل افیکٹیڈ جنگل محل کہتے تھے وہاں سے میں نے اپنی یہ یادتہ شروع کی سن اٹھتر میں میں سائنٹیس بنا بھارتی کسی انسطان پرست کی کسی انسطان سیوہ میں سامل ہو کر اور میری پہلی پوسٹنگ المورا رہی المورا سے میں پھر نائنٹی فور میں پھونس فر آیا 2006 میں میں کینڈری کی سنسطان سنسطان پورٹ بلیئر کا نیدے سکھو کر پورٹ بلیئر انڈماننی کو بھار گیا وہاں سے پھر میرا ٹینیور پورا ہونے کے بعد میں واپس بھونسر آ گیا بھارتی جل پر بندن سنسطان میں اور وہاں سے اب 2016 میں 49 ورسوں کی سیوہ کے پرانت میں میں آج کوئی چانسلر بنائے یہاں پر میری پوری 49 سال کی جو ایجے سائنٹسٹ جو نوکری رہی اس میں میرا زیادہ تر کام برسا جل پر بندن پر ہے اور برسا جل پر بندن میں میں نے چار ایکو سسٹم میں کام کیا ہے اس کے بعد سے بیہار کا جو پتھار اللہ کا جو بیہار جھار کھنڈ اور اوڈیسا میں ہے اس کے بعد سے کوسٹل ایکو سسٹم جو کی سمدھئی علاقے ہیں اوڈیسا کے اور آئیلنڈ ایکو سسٹم یہ میں نے کام کیا ہے اور ہر جگہ کے لئے ہم نے برسا جل پر بندن دورہ کیسے ہم سچائیس روز وکسٹ کر سکتے ہیں اس پر کام کیا ہے ایک میجر میرا کانٹیبوسن رہا ہے ٹینک کم ویل سسٹم جس کو میں کہتا ہوں وہ پتھاری چھتروں کے لئے کہ ہم ایک پہلے پوکھر بناتے ہیں اس سے ڈاؤن سائیڈ میں ایک اوپن ڈگویل بنا دیا پھر ایک بوکھر پھر ڈگویل اور اس طرح کر کے ہم ایک ڈرینیج لائن کی دونوں طرف سیچائی سویدھا پیدا کر سکتے ہیں اور ایک اوڈیسا میں کافی ہی پاپلر بھی ہوا گوزوان کی گورنمنٹ نے ایڈاپٹ کیا پوٹ بیر میں بھی اس کو ایڈاپٹ کیا گیا اور دو ہزار پانچ میں مجھے اسی کارک کے لئے جو بھارتی کسین زندان پرستت کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے رفی حمد کی دیوی ایوارڈ سے مجھے سمبانیت کیا گیا ویسے تو اور بھی اس پورے انتالیس سال کے اپنے کیریئر میں بھگوان کی کرپا رہی اور سبھی کا آثیرواد رہا کہ مجھے بارہ ایوارڈ ملے ہیں ٹوٹل جس میں پانچ کیول آئی سی آر کے ایوارڈز ہیں یہ کہ بہت بڑی اپلبدی ہوتی ہے کسی بھی بیگیانک کے لئے اور مجھے اس سے زیادہ اپلبدی یہ ماندہ ہوں میں کی میرے جو انساندھان کیا جو تقنیقیں میں نے بکست کی وہ چھوٹے اور مجھولے کسانوں خاص طور سے ٹرائبلز کے لئے ٹرائبل کسان جو پتھاروں میں ہمارے بیہار پتھاری حصے میں رہتے ہیں جھار خاندوم اڑیسا اور ستیز کڑکے ان کے لئے وہ بہت لاپکاری رہی ہے سر اس یونیورسٹی میں کچھ نئی یوجنا ہے جب سے آپ نے جائن کیا ہے کسانوں کے لئے جو میرا یہاں کا میڈیٹ جو ہم نے وہ کیا سب سے بڑی پیسانی جو مجھے بیہار کے کسانوں کے لئے بیہار کے لئے لگتی ہے وہ ہے جل پر بندھن چونکہ میرا بسہ بھی یہی رہا ہے اس لئے جل پر بندھن سب سے پہلے میں نے دیکھا اور یہاں پہ دبل فریمی جو میں کہتا ہوں دوہری مارت جو پڑتی ہے کسانوں پر کہ برسات کے سمجھ زیادہ پانی اور برسات کے بعد جو ہے ان کے پاس پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لئے جل پر بندھن پر ہمارا جو سب سے ادھا جو رہے گا اور ہم ابھی ایک سنٹر فار سنٹر آف ایکسیلنس آن وارٹر منیجمنٹ یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں جو کی ملٹی دسٹنی ہوگا ابھی کیا ہورا کام ہو رہا ہے یہاں پہ لیکن ہر ویوہاق کے لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں ہم اسے چاہتے ہیں کہ ایک ملٹی دسٹنی ہم ٹیم بنایں تو اس کو ہم ہمارے بورڈ اپ منیجمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور اس کے پر ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا جلوائی پریویتن کا جو افیکٹ ہے اس پر بھی ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے لیکن وہ بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیبین جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم ایک جگہ کر کے ملٹی دسٹنی ایک ٹیم بنائیں گے اور وہ بھی سینٹر فوری سٹڈی آن ایمپیکٹ آف کلیمٹ چینج آن آگری کار آن ان لوہر گنگا بیسن یہ ہم ایک سینٹر اسٹی بیس کرنے جا رہے ہیں اس کے علامہ یہ دو تو ہمارے دونوں بورڈ اپ منیجمنٹ سے اپروو ہو گئے ہیں اس کے علامہ جو ہماری نئی پلاننگ ہے ایک ہم ہائٹیک ہائٹیکلچر دیمانسٹریسن سینٹر کھولنا چاہیں گے جیسے ہمیں اتنی بھی بات کرتا کہ ہمارے یہاں کسانوں کے کھیت جو بہت کم ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے جب روری ہم کہ ایسی تقنیک کا پروک کریں تاکہ وہ ہجار اسپوائر میٹر میں بھی اگر ان کے پاس جمین ہے پوائنٹ ون ہٹریئر تو اس سے بھی وہ ایک اپنی جینلائق بنا سکیں تو اس کے لئے ہم ایک ہائٹیک دیمانسٹریسن سینٹر یہاں بیرول جو ہمارا کے بھی کے ہے وہاں پہ ایک فارم ہے ہمارا وہاں اسٹیبلیس کرنے سوچھے ہیں دوسرا آرگینک پروڈکس پہ لوگوں کی روچی بڑھ رہی ہے تو ہم سگر کین کی آرگینک کھیتی پہ کام کرنا چاہیں گے اسٹیبلیس کرنا چاہیں گے اور یہاں پہ آرگینک گول آرگینک سکر اور آرگینک کھیتی سے اس کا ایک پروسیسنگ سینٹر کھولنا چاہیں گے ہمارے دو سینٹر ہیں جنجھارپور اور بیرول دربنگا میں اور جنجھارپور مدھون جسٹک میں ان دونوں سینٹرز بیرول کو ہم دیارہ اور چور لینڈ کے لیے جمعہ داری دینا چاہیں گے اور جنجھارپور کو ہم ویٹ لینڈ فارمنگ میں ڈالنا چاہیں گے تاکہ وہاں اکیول دھان کی بات کریں دھان کے ساتھ ہم سینگھارا کی بات کریں ہم کمل کی بات کریں کیونکہ کمل میں دونوں فلاور جیسے فلاور بھی آئے کمل گٹا جو ہوتا ہے وہ سبجی کے روپے بھی کام آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک جو اسمال اینیمل جیسے گھونگا وغیرہ ہے ان کی بھی ہم کھیتی وہاں پہ کرنے کے لیے ایک انٹیگیٹیڈ فارمنگ سسٹم پکسٹ کرنا چاہیں گے یہ پھل حال میرا اور اس کا علامہ گورول میں جو کی حاجی پورڈ ڈیشمگ آتا ہے وہاں پہ ہم بنانے سجیسٹسن اسٹر بیس کرنے کی جا رہے ہیں اچھا سر بیہار سرکار دارہ کیا ان یوجناوں کے لیے کچھ مدد میری کسی اتبادنائی ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں اس سارے وہ کے لیے پورا سہی یوگ دینے کا وعدہ کیا ہے آپ اپنی سفلتا کا شرے کسے دینا چاہتے ہیں میں اپنی سفلتا کا شرے جو میرے سینئرس تھے میرے جو پی ایس رہے ہیں میرے کلیکس میرے جنئر مجھے سب ہی کا پورا سہی یوگ ملا ساتھ نے نیوردیلیس اپنے پریوار کا سہی یوگ مجھے پورا ملا کبھی بھی اپنے پریوار سے یہ نہیں ہوا کہ نہیں آپ جو ہیں کام کے بد کے قرآن آپ نے کبھی فیملی نیکلیکٹف ہوئی ہے لیکن اس پہ کبھی ان سے کوئی سکایت نہیں ملی تو یہ پورا سری ان کو جاتا ہے اور سب سے بڑا سرے میں اپنے کسان بھائیوں کے دینا چاہوں گا جنہوں نے ہر سمیں میرے کام کو سراہا ہے میرے کام کو انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہے ایڈاپٹ کیا ہے اور اس سے جو ارجہ ملتی ہے جو پرنڈا ملتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسان بھائیوں کے لئے کوئی میسیج آپ کی طرف سے آپ اپنی کسانوں کے لئے میرا سندیج سے ہی ہے آپ انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم اپنا ہے پانی کا کم پریوک کریں جتنی ایفیسنٹ پریوک کریں تاکہ اس سے وہ بڑھیں کھیت میں کھاد اپنے آپ سوائل ہیلتھ کارڈ کی جو اتنی بڑی سکیم پتہ نتیجی نے شروع کی اس کا پورا فائدہ اٹھائیں کھاد اتنی ہی دیں جتنی آپ کو جرورت ہو اس سے آپ کی بچت ہوگی اور آپ کی آمدنی بڑھے گی اور نیراست نہ ہوں میں نے اس میں کہا never say die till you die